پاکستان میں نگران وزیراعظم کی عہدے پر کون کون فائز رہا اور نگران وزیراعظم کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں ٹائم نیوز کی ویڈیوز میں ایک مار پھر خوش آمدید سطر مملکت آر فلوی نے وزیراعظم شاہباز شریف کی ایڈوائز پر قومی اسمبلی توڑ دی جس کے ساتھ ہی بفاقی کابینہ اور حکومت تحلیل ہو گئی اور اب نگران حکومت کے قیام کا عمل شروع ہوگا وزیراعظم نے بارہ اگس کو مدت پوری ہونے سے تین دن قبل قومی اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری پر دسخط کر دیے اور منظوری کے لیے صدر کو بھیجوا دی ایوان صدر کے مطابق صدر مملکت نے وزیراعظم کے ایڈوائز پر قومی اسمبلی توڑ دی انہوں نے اسمبلی کے آئین کے آرٹیکل اٹھاون ون کے تحت تحلیل کی صدر مملکت نے اسمبلی تحلیل کرنے کی اسمبلی پر لاہور میں دسخط کیے قومی اسمبلی کی تحلیل کے بعد اتحادی وفاق حکومت ختم اور وفاقی قبینا بھی تحلیل ہو گئی البتہ وزیراعظم شاہبہ شریف نگران وزیراعظم کی تقروری تک کام جائی رکھ سکیں گے آئین کے مطابق اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد وزیراعظم اور اپوزیشن لیڈر نگران وزیراعظم کے لیے مشاورت کریں گے اور نگران وزیراعظم کا نام فائنل کرنے کے لیے تین دن کا وقت ہوگا آئین کے آرٹیکل دو سو چوبیس اے کے تحت نگران وزیراعظم کا تقرور ہوگا تین دن میں نام نہ فائنل ہونے پر معاملہ پارلیمانی کمیٹی کے پاس چلا جائے گا پارلیمانی کمیٹی تین دن کے اندر نگران وزیراعظم کی نام کو فائنل کرے گی پارلیمانی کمیٹی کے نگران وزیراعظم کا نام فائنل نہ کرنے پر معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس چلا جائے گا الیکشن کمیشن دیئے گئے ناموں میں سے دو دن کے اندر اندر نگران وزیرزم کا اعلان کرے گا